بسم اللہ الرحمن الرحیم آن ابی امامہ کا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ حضرات جانتے ہیں ہم نے مشکات شریف ایک حدیث کی کتاب اس کا درس شروع کیا تھا رمضان سے پہلے اسی کا بترطیب چل رہا ہے آج الحمدللہ انیسوں درس ہے اسی حدیث کی کتاب سے الحمدللہ تو ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ حدیث میں جب بھی کسی صحابی کا نام پہلی دفع آتا ہے تو ان کی صیرت کا مفتصر سا ذکر کرتے ہیں تاکہ صحابہ کی صیرت سے بھی آشنا ہو جائیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کا پہلی دفعہ ذکر آیا ہے اس حدیث کی کتاب میں یہاں پہ تو ان کی صیرت کے چند گوشیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کی کنیت ہے اور آپ کا جو نام ہے وہ صدی بن اجلان ہے آپ قبیلہ باہلہ کی ایک شاک سام سے تعلق رکھتے تھے اس لئے آپ کو ابو امامہ باہلی سامی بھی کہتے ہیں باہلی بھی قبیلے کی وجہ سے اور سامی بھی آپ کو قبیلی کی وجہ سے کہا جاتا ہے نام آپ کا صدی بن اجلان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدائے اسلام میں ہی جب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی تھی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واپس اپنے قبیلے میں بھیجا تبلیغ کے لیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے قبیلے میں پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں جا کر جب قبیلے میں پہنچے تو قبیلے والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا چونکہ آپ قبیلے والوں کے سرداروں میں سے تھے تو لوگوں نے بڑا استقبال کیا آپ بیٹھے تو لوگوں نے کہا سنائیں کہ آپ بے دین ہو گئے ہیں آپ کے ایمان کی اطلاع پہنچ گئے تھے آپ نے فرمایا نہیں میں بے دین نہیں ہوا بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں سبحان اللہ پھر وہ کھانے کے لئے کچھ چیزیں لے کر آئے جو حرام تھی خون وغیرہ تھا اور حرام کچھ چیز تھی انہوں نے آپ کو بھی پیش کیا کہ کھائیں تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا اور سورہ انام کی آیت پڑی ان اللہ حرم علیکم المیتت و الدم جو حرام چیزیں تھی وہ آیت پڑھ کے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ چیزیں کھانے سے منع فرما دیا ہے بہرحال قبیلے والوں نے جب سنا آپ سے کیمان لائیں تو آپ سے نفرت سی کرنے لگیں بعد میں آپ کو پیاس لگی تو آپ نے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہیں دیا کہ تبلیغ کرنے لگ گئے کھانا پیش کیا کھایا نہیں کہہ رہے یہ حرام ہے اللہ کے نبی پر ایمان لیا میں یہ نہیں کھاؤں گا تو اب کہنے لگے کہ تم بھوکے پیاسے مر جاؤ گے ہم تمہیں پانی کا ایک کترہ بھی نہیں دیں گے بڑی بدتویزی کی انہوں نے پھر بلکہ آپ کو گاؤں سے نکال بھی دیا یہ بھی آتا ہے کہ گاؤں سے نکال دیا آپ رضی اللہ تعالی نے کھلے میدان میں ایک جگہ پہ بیٹھے عرام فرمانے کے لیے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئے آپ رضی اللہ تعالی نے سوئے تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص دودھ کا بھرا ہوا پیالہ آپ کے پاس لے کر آیا اور آپ کو اٹھا کر وہ دودھ کا پیالہ دیا آپ رضی اللہ تعالی نے وہ دودھ کا پیالہ پیا آپ کی بھوک بھی مٹ گئی پیاس بھی مٹ گئی سبحان اللہ دونوں کام ہو گئے دودھ کے پیالے سے سوئے ہوئے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی کھانا اور پانی لے کر پاس کھڑے ہیں سبحان اللہ وہ اس وجہ سے آئے کہ قبیلے کے جو تھوڑے سمیدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ایک قبیلے کا سردار تھا تم لوگوں نے ان کے ساتھ بتمیزی کی یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے تو پھر وہ آپ کو رازی کرنے کے لیے آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر آئے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اب تمہارے کھانے پانی کی ضرورت نہیں مجھے میرے رب نے کھلا بھی دیا ہے پلا بھی دیا ہے سبحان اللہ اور پھر آپ نے انہیں خواب کا واقعہ سنایا یہ واقعہ سن کر وہ بھی بڑے حیران ہوئے کہتے ہیں کہ یہی واقعہ پھر ان کے ایمان کا سبب بنا حتیٰ کہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی کے ہاتھ پر آپ کا سارا قبیلہ ایمان لے آیا سبحان اللہ سارا قبیلہ مسلمان آپ رضی اللہ تعالی نے ایک مرتبہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محلز کی یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں جس پہ میں عمل کرتا رہوں مسلسل حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو روزے رکھا کرو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے ایسے روزے رکھنے شروع کی آپ نے گھر والوں نے بھی حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ عالم و اللہ کو اگر آپ کے گھر میں دن میں دوپیر کے وقت دھوان اٹھتا نظر آتا تو وہ یقین کر لیتے تھے کہ آپ کے گھر میں کوئی میمان آیا ہوا ہے کیونکہ دن میں آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہی نہیں تھا روزے سے ہوتے تھے سبحان اللہ مسلسل روزے رکھتے تھے آپ بھی آپ کے گھر والے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت پر ایسا عمل کیا سبحان اللہ صدقہ خیرات کرنے میں بھی بہت آگے تھے جو چیز گھر میں ملتی صدقہ خیرات کرنے کے لیے آپ دے دیتے تھے حتیٰ کہ اگر اور کچھ نہیں گھر میں سے پیاز ملا وہی اٹھا کے دے دیتے خجور ملی وہی دے دے جو پاس ہوتا اللہ کے راستے میں خرش کرنے سے درے نہیں کرتے تھے ایک مرد میں آپ کے پاس صرف تین دینار تھے آپ رضی اللہ تعالی کے پاس ایک سائل آیا آپ نے اس میں سے ایک دینار اٹھایا اس سائل کو دے دیا تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سائل آ گیا آپ نے دوسرا دینار اٹھایا اس دوسرے سائل کو دے دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا سائل آ گیا آپ نے وہ تیسرا دینار بھی اٹھایا اس سائل کو دے دیا حالانکہ آپ روزے تھے روزے سے تھے شام کے لیے کچھ افتاری کا اتمام بھی کرنا تھا کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی مگر وہ تینوں دینار اٹھا کر سائلین کو دے دیئے پاس کھڑی کنیز تھی کنیز نے کہا حضور اپنے لیے بھی کچھ بچا کر رکھا ہوتا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آپ لیٹ گئے سو گئے زور کی نماز کے لیے آپ کو کنیز نے جگایا آپ زور کی نماز کے لیے اٹھے گھر وضو کیا مسجد تشریف لے گئے کنیز نے سوچا کہ آپ روزے سے ہیں تو شام میں گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں اس بچاری نے کہیں سے کچھ کرس پکڑا اور کھانے پینے کا اتمام کیا بستر آپ کا جارا تو بستر جارنے کے لیے جب میں نے بستر اٹھایا تو میں نے دیکھا اس کے نیچے دیناروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا سبحان اللہ کتی ہیں تین سو دینار بستر کے نیچے پڑی ہوئے تھے تو میں نے بستر ٹھیک کر کے ان کو وہیں رکھ دیا شام میں جب عزت ابو مامہ رضی اللہ تعالیٰ گل پہ شریف لائے افتاری وغیرہ کی اور گھر میں دسترخان بچا ہوا دیکھا گھر میں چراخ بھی روشن دیکھا تو فرمانے لگے یہ میرے رب کریم کی طرف سے خیر ہی خیر ہے سبحان اللہ جب کھا پی کے فارغ ہوئے تو مناسب سا وقت دیکھ کر کنیز نے آپ سے عرض کی حضور آج آپ دن میں دینار ایسے ہی بستر پہ چھوڑ کر چلے گئے کم از کم مجھے تو بتایا ہوتا آپ نے فرمایا کیسے دینار میں تو کوئی چھوڑ کر نہیں گیا کنیز گئی اس نے بستر اٹھا کر دکھایا کہ یہ دیکھیں تین سو دن آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے سبحان اللہ میں نے کوئی گھر میں کوئی دینار نہیں چھوڑا تین اللہ کے راستے میں خرچ کی اس نے بستر دیناروں سے بھر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی ہو جائیں جی بڑا نوازتہ ہے وہ بڑا کریم ہے سبحان اللہ دعا کیا کریں وہ اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے بندے کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے صحابہ اکرام جو صحابی بنے کوئی اور کیوں نہیں بنا اللہ نے ان کو ہی پیدا کیا صحابیت کے لئے کسی اور کو کیا ہی نہیں یا اللہ تو رحم فرما دے میرے منا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے شام کے شہر ہمس میں اکیاسی یا چھہاسی ہجری میں وصال فرمایا اس وقت آپ کی عمر برس لگ بگ ایک آنوے سال تھی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شام میں وصال فرمانے والے یہ سب سے آخری صحابی تھے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ نواز سے کتب احادیث میں کل دو سو پچاس احادیث مبارکہ مروی ہیں دو سو پچاس حادیث آپ نے روایت فرمائی ہے ان میں سے امام بخاری رحمت اللہ نے پانچ حدیثیں آپ کی نقل فرمائی ہیں اور امام مسلم رحمت اللہ نے تین حدیثیں ابو بھاما باہیلی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی جسے صاحب مشکاپ نے اپنی مشکاپ میں نقل فرمایا ہے اسی سے ہم عرض کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مختصر سے الفاظیں ایمان و فروزیں ایمان مکمل کر دیتے ہیں سبحان اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہ لیلہ ہے جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی سبحان اللہ یہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت کیا ہے جس کو رب پسند فرماتا ہے بندہ بھی اسے پسند فرمائے جسے رب نہ پسند کرتا ہے بندہ بھی اسے نہ پسند کرے یہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے نفرت ہے سبحان اللہ اجنبی ہے لیکن ہے مسلمان تو دل کو پیارا لگے اپنا رشتے دار ہیں بیٹا ہی کیوں نہ ہو مگر ہے کافر دشمن نظر آئے یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے مومن اللہ کا پسندیدہ ہے اس سے محبت ہو اور کافر اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے اس سے نفرت ہوتے ہیں یہ ایک ظاہری دنیا کے کام کاج اور دیگر معاملات ان میں حکم کفار کا الگ ہے دینداری میں حکم الگ ہے یہ بات یاد رکھئے گا دل سے ہمیں کسی بھی کافر سے محبت نہیں ہے اس وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے کہ اللہ اور اس کا رسول نہ پسند کرتے ہیں اس لئے ہمیں بھی ناپسند ہیں میں نے خلاصہ ایک مختصر سی بات ارز کی کہ اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت کیا ہے ضروری نہیں کہ صرف کافر ہی ہو مسلمان ہیں اور بہت بڑا شرابی گھنڈا بدماش اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اس سے بھی نفرت ہو اس لئے کہ اللہ اور اس کا رسول ایسے شخص سے نفرت کرتے اس سے بھی نفرت چاہیے تو محبت اور نفرت اس کی بنیاد اپنی ذات نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کسی کو نہ دے تو اللہ کے لیے جو شخص یہ چار کام کرنے میں کامیاب ہو گیا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَدْ اسْتَقْمَلَ الْاِيمَانِ اس کا ایمان مکمل ہو گیا سبحان اللہ ایمان پورا ہو گیا اس کا ایسا شخص ایسا مومن کامل ایمان والا ہے مکمل ایمان والا ہے جس بھی یہ چار عادتیں ہوں سبحان اللہ علماء کرام نے فرمایا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ ہر کام خلوص کے ساتھ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دوسرا نکتہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چاروں چیزیں چونکہ انسان زیادہ تر اپنی ذات کی وجہ سے کرتا ہے محبت کسی سے کرے گا ذات کی وجہ سے نفرت کسی سے کرے گا ذات کی وجہ سے کسی کو کچھ دے گا اپنی ذات کی وجہ سے مطلب ہوتا نا کوئی مطلب تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگ جاتے ہیں مطلب نہیں ہوتا تو پوچھتے بھی نہیں ہیں تو کسی کو نہ دیں تو یہ بھی انسان کی ذات کا دخل ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہے میں اس کو کیوں نہیں ہوں کل میں اس کے پاس گیا تھا ماننے کے لیے میں نے اسے کہا تھا یاں تم یہ چیز دے دو کیا تھی اتنی سی چیز تھی اس نے مجھے نہیں دی اب جاؤ تم بھار میں میں بھی نہیں دے رہا نعوذ باللہ میں تر یہ ذاتی مسائل ہوئے یہ اللہ کے لیے نہ ہو اللہ کے لیے مزہ تو جب تھا کل یہ گیا تھا اس نے خالیات بھیجا آج یہ آئے تو اس کو کل کی بات بھی نہ یاد دلائے بھائی کیا چاہیے جو مانگے اٹھا کے دے دے سبحان اللہ یہ اللہ کے لیے کل کی بات یاد ہی نہ دلائے کہ شرمندہ ہوگا تو یہ چاروں کام اللہ کے لیے علماء نے فرمایا ان چاروں کاموں کا حدیث میں اس لیے ذکر ہوا چونکہ انسان یہ اپنی ذات کے لیے اکثر کرتا ہے جب یہ کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگ جائے تو پھر وہ اپنی ذات کو فنا کرنے والا رب کو راضی کرنے والا بن جائے گا سبحان اللہ تو پھر اس کے لیے دیگر کام کرنے بھی آسان ہو جائیں گے سبحان اللہ اللہ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ حلوث نیت کے ساتھ ہر اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث ہے وہ بھی سمات فرمالیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا افضل الامال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمام آمال میں سے بہترین عمل اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی رضا کی خاطر نفرت کرنا ہے سبحان اللہ سب سے بہترین عمل بزرگان دین نے فرمایا یہ سب سے بہترین کیوں ہے فرمایا اس لیے کہ انسان کے دیگر جو عمال ہوتے ہیں وہ انسان دیگر آزا کے ذریعے کرتا ہے لیکن محبت اور نفرت یہ دونوں ایسے عمل ہیں جو انسان دل سے کرتا ہے تو جو عمل دل سے کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے جو آزا سے کیا جائے سبحان اللہ محبت اور نفرت یہ دل کا معاملہ ہے دل کا معاملہ بندہ رب کے حوالے کر دے تو وہ عمل بڑا افضل ہے سبحان اللہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کریں یہ سب سے بہترین عمل ہیں اللہ سے دعا ہے جی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں سبحان اللہ